اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹر کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فیننشل حلق مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پہ ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین پہلی بڑی افسوسنا خبر آ رہی ہے غزہ فلسطین کے حالات کو لے کر جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ رفا جہاں پر لاکھوں فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں دنیا کا سب سے بڑا آتنگ وادی بن جامن نیتن یاہو اور اس کی آتنگ کی فوج اسرائیلی فوج آخر اسرائیلی فوج نے رفا پر بمباری کر دی انیس فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں ابھی آ رہی ہے اسرائیلی بمباری سے رفا میں انیس فلسطینی شہید ہوئے ہیں اسرائیلی فوج نے رفا پر یہ بمباری اتوار کے روز کی اور دو مختلف مقامات پر دو الگ الگ مکانوں کو نشانہ بنایا اسرائیلی بمباری سے ہونے والی نئی ہلاکتوں کی غزہ میں قائم وزارت سیحت نے تصدیق بھی کرتی ہے بتایا گیا ہے کہ اتوار کے روز اسرائیلی فوج نے پہلی بمباری کی اس وقت کی جب فلسطینی مضاہمتی گروب حماس کے اسکری ونگ القسام برگیڈ نے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بناتے ہوئے تین کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی اس کے کچھ دیر بعد اسرائیلی فوج نے رفا پر بمباری کرتے ہوئے ایک مکان کو نشانہ بنایا اور تین فلسطینی اہل خانہ کو ہلاک کرنے کے علاوہ کئی افراد کو زخمی کر دیا اور خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے اب حملے سے پہلے رفا سے زبردستی شہریوں کو نکالا جا رہا ہے یعنی زبردستی شہریوں کا انخلاص شروع ہے اسرائیلی فوج رفا سے فلسطینی پناہ گزینوں کو زبردستی وہاں سے نکال رہی ہے ناظرین مکت المکرمہ سعودی عرب اور خاص طور سے مدینہ المنورہ مسجد نبوی سے یہ خبر اس وقت آ رہی ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ ایک ہفتے میں بیالیس لاکھ سے زیادہ ظاہرین نے حاضری دی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماہ رمضان میں شروع ہوئے ظاہرین کے کثیر تعداد کی حاضری کا سلسلہ تاحال اب تک جاری ہے سعودی خبر رسائے ادارے اس پی اے کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بیالیس لاکھ دو ہزار ساسسو ترنو ظاہرین اور نمازیوں کے ریکارڈ کی گئی آگ کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کی جنرل آثارٹی کے جانب سے ایک ہفتے کے آداد و شمار جاری کیے گئے ہیں آثارٹی کے مطابق ایک ہفتے کے دوران چار لاکھ ساتھ ہزار نو سو اٹھاون ظاہرین نے روزہ رسول پر حاضری دی جبکہ ریاضل جنہ میں دو لاکھ تیس ہزار ایک کیاون ظاہرین نے نماز ادا کی اس میں ایک لاکھ تیرہ ہزار تیرہ ترہتر مرد اور ایک لاکھ انیس ہزار نو سو چورس سی خواتین شامل ہیں اور دوسری خبر سعودی عرب سے یہ آ رہی کہ سعودی عرب کے ایک سہرائی علاقے میں ایک عجیب و گریب دھسی ہوئی چٹان دریافت ہوئی ہے جس کے خاصیت جان کر سب حیران ہیں بتایا جارہا ہے کہ یہ چٹان تبتی دھوک میں بھی برف سے بھی زیادہ سرد اور تھنڈی ہوتی ہے یہ چٹان ایک سعودی شہری محمد الشمری نے دریافت کی اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے بسایا کہ موسم چاہے کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو جائے یہ چٹان برف کی طرح انتہائی سرد رہتی ہے ناظرین بڑی خبر اس وقت میرے نگاؤں کے سامنے آ رہی ہے کہ غسان ابو ستہ اس شخص پر 29 یورپین کنٹریز میں داخلے پر بین لگا دیا گیا ہے پابندی لگا دی گئی ہے خبر ہے کہ غزہ میں قتل عام کی گواہی دینے والے اس برطانوی ڈاکٹر اور برطانوی سرجن کے خلاف یورپی ممالک نے بڑی انتقامی کاروائی کی ہے یعنی سرجن اس ڈاکٹر کا یہ گناہ ہے کہ اس نے کھل کر یہ بتایا کہ غزہ میں اسرائیلی اور امریکی آتنک وادیوں نے قتل عام کیا ہے عام شہریوں کو مارا ہے غزہ میں قتل عام کی گواہی دینے والے برطانوی سرجن غزہ کے خلاف یورپین کنٹریز نے بڑی انتقامی کاروائی کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ 29 یورپین مالک میں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے دیگارجین کی ایک ریپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فورسیس کے قتل عام کو بیان کرنے والے لندن کے سرجن غزہ کو ہفتے کے روز فرانس میں داخلے سے روک دیا گیا وہ فرانسیسی سینیٹ میں غزہ جن پر خطاب کرنے والے تھے جس کے لیے انہیں بقاعدہ مدعو کیا گیا تھا بلایا گیا تھا پلاسٹک سرجن پروفیسر غزان ہفتے کے روز جب لندن سے صبح کی پرواز کے ذریعے پیرس کے شمال میں چارلس ڈگال ائرپورٹ پہنچے تو فرانسیسی حکام کی طرف سے انہیں متعلق کیا گیا کہ جرمنی نے ان کے یورپ میں داخلے پر فیسر غزان کو اپریل کے مہینے میں ملک میں داخل ہونے سے روکا تھا یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ازرائیلی آتنگواد کو جو کھل کر بیان کر رہے ہیں ان پر بھی یورپین کنٹریز ان سے بھی بدلہ لے رہی ہے ایراغین بڑی خبر اس وقت آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ازرائیلی آتنگوادی ایک طرف تو عام شہریوں کا فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف خانے پینے کی چیزیں بھی پہنچنے نہیں دے رہے ہیں اور یہ میں نہیں بلکہ اقوام متحدہ یو این او کی ایک عہدے دار ادھیکاری نے اسرائیل پر امداد روکنے کا الزام لگایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں مکمل قہد کا خطرہ ہے اقوام متحدہ کی فوڈ چیف نے خبردار کیا کہ 3.2 ملین افراد کی آبادی والے شمال علاقے کو مکمل قہد نے اپنی لپٹ میں لے لیا ہے اگرچہ یہ قہد کا بقاعدہ اعلان نہیں ہے لیکن عالمی غزائی پرگام کی ایکزیکیٹری ڈائریکٹر نے اتوار کو نشت ہونے والے این بی سی نیوز کے ایک انٹرویو میں کہا کہ زمین پر موجود حوالناکی کی بنیاد پر شمال میں قہد ہے مکمل قہد اور یہ جنوب کی طرف بڑھ رہا ہے اور انہوں نے بقاعدہ اسرائیل پر یہ الزام لگایا ہے کہ اسرائیل امداد پہنچانے سے بھی روک رہا ہے ناظرین آخری بڑی خبر بھی بقاعدہ غزہ اور مظلوم فلسطینیوں کو لے کر آ رہی جیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے دس دن پہلے ایک بہتی خوشی کے خبر دنیا نے دیکھا کہ امریکہ سے لے کر یورپین کنٹریز تک جو اسٹوڈنس ہیں جو مسلمان نہیں ہیں نون مسلم ہیں لیکن ان اسٹوڈنس نے آتنک وادی اسٹوڈنس کے خلاف آندولن شروع کر دیا ہے اور اسٹوڈنس اپنی اپنی یونیورسٹی اور اپنے اپنے کالج میں اسٹوڈنس کے آتنک واد کے خلاف لڑ رہے ہیں تو اسی کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کے ایک آزار خیال یہودی برنیس سینڈریز نے کہا ہے کہ مجھے مجھے ان احتجاج اور آندولن کرنے والے امریکی اسٹوڈن پر ناغ ہے فخر ہے کہ وہ اسرائیلی جاریعیت اور اسرائیلی ظلم اور اسرائیلی آتنک واد کے خلاف آندولن کر رہی ہیں انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ہم نے 1962 میں شکاگو یونیورسٹی میں نسل پرستانہ پولیسیوں کے خاتمے کے لیے ہم نے 1962 میں دھرنا دیا تھا اور 1963 میں مجھے احتجاج کرتے ہوئے گرہتار کیا گئے تھا لیکن میں حق پر تھا برنیس سنڈریز نے مزید لکھا کہ مجھے طلبہ کو غزہ جنگ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دیکھ کر فخر محسوس ہوا ہے اور مجھے بھی مجھے بھی میں مفتی حارون ندوی کو بھی مجھے ان امریکی سٹوڈنس پر فخر ہے گروہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے درد کو سمجھ رہے ہیں اور ان کے لئے اسرائیل کے خلاف آندولن کر رہے ہیں اور ان کا یہ آندولن سعودی عرب ترکی اور تمام اسلامی ملکوں اور تمام مسلمانوں کے موپر ایک تماشا ہے ایک جوتا ہے جو بے شرم اور بے غیرت ہو کر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں ہربل سپر لے کر آیا سمرارڈ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لئے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جو شرخوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیشہ وی دیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیو اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینا انگریجی دیوائی بینا پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑو کا درد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ